اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل داب انٹور اکیڈمی آج ہم مائٹرو سافٹ آفیس ورڈ 2016 کلیکچن نمبر 3 کریں گے اور اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیڈی کر سکتے ہیں کس طرح سے ایک ڈاکومنٹ کے اندر ٹیکس ٹائپ کیا جاتا ہے اس کے بیسکس کیا ہیں ان کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ کس طرح سے انزرٹ کیا جاتا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک لائن جو ہے چھوٹی سی بلنک آ رہی ہے یہ آپ کا انسرشن پوائنٹر ہے جس جگہ پہ یہ انسرشن پوائنٹر ہوگا آپ اس جگہ پہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کر سکیں گے آج ہم ایک جرنل چھوٹا سا لیٹر ٹائپ ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کا بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ٹیکسٹ کو انٹر کرنا ہے اس میں اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ کام کر رہی ہیں کون سے بٹن جو ہیں وہ کی بورڈ کی استعمال ہوں گے اور کس طرح سے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں لیکس سے یہاں پہ جو چیز آپ نے نوٹیفائی رکھنی ہے کہ آپ کا جو پیج ہے وہ آپ کے سامنے بلنک پیج ہے اور اس کا جو انسرشن پوائنٹر ہے وہ ٹاپ لیفٹ کارنر میں ہے ٹیک ہے ہم لکھتے ہیں جی میس مریم اکتر ہاں جی یہاں پہ انٹر کریں گے ایک دفعہ آگے آجے گا جی 760 43 کرس کرسمن روڈ یو اس دمی سا ہم اڈریس لکھ رہے ہیں ٹیک ہے بوسٹن م ام کے 34251 اور پھر دو دفعہ انٹر پریس کریں گے ٹیک ہے اس کے بعد نیچے لکھیں گے سن؟ چیز جی نیا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں ککہ ہم ٹسمی سا کام کر رہے ہیں اس لئے ہم کچھ بھی اس طرح سے بھی ایک اس پر طرح سے آگے رہی ہیں سائٹ پہ ایک بٹن ہے جس پہ دو ڈارٹ سوپر لگے ہوئی ہیں نیچے ایک ڈارٹ ہے ایک کامل لگا ہے اس کو ہم کولن اور سیمی کولن کا بٹن بولتے ہیں تو شیفٹ اور یہ سیمی کولن کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ پاس کولن لگ جائے گا ٹھیک ہے آگے نیچے ہمیں پھر سے اینٹر پریس کرنا ہے چھیک ہے دو دفعہ اور نیو لائن اینٹر پریس کرتے ہیں ہم نیو لائن پہ آنے کے لئے اب ہم یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کریں گے تو میں نے ٹیکسٹ کچھ لکھے رکھا ہوئے آلریڈی میں وہ ٹیکسٹ جو ہے یہاں سے کاپی کرتا ہوں ٹھیک ہے بلکہ میں ایک دو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے تھوڑا ٹیکس میں ٹائپ کروں گا پہلے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے جیسے ہاں جی یہاں پہ آپ ایک دو چیز دیکھیں کہ کچھ الفاظ دیچے ریڈ لائن آ رہی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے نوٹ کیا ہو ہوگا کہ اوپر جب میں نے جب بھی نئی لائن اینٹر کی ہے تو اینٹر کی پریس کر کے میں اس کو نیچے لے کے آیا ہوں لیکن یہاں پہ جب میں ہیز پہ پہ پہنچا تھا اور آگے بارٹ لکھنا تھا تو آٹومیٹکلی وہ نیو لائن پہ چلا گیا تھا اس کو بولیں ٹیکسٹ راپنگ یہاں پہ جا کے ہمارا مارجن ہتم ہو گیا تھا تو بارٹ آگے نہیں تھا لکھا جا ساتا اس لئے وہ نیو لائن پہ آٹومیٹکلی چلا گیا یہ ٹیکسٹ راپنگ ہے ٹھیک ہے اب میں آگے کا ٹیکسٹ وہاں سے کوپی کار لیتا ہوں اور جو چیزیں ہم نے اس میں کام کرنے ہیں ان کو ہم یہاں سے دیکھیں گے تو یہ میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کا طریقہ جی کنٹرول سی پہلے دیکھیں اس کو سیلیکٹ کریں ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ پہ پاس یہاں ہوم ٹیپ کے اندر کلپ بورڈ کا گروپ ہے جس کے اندر یہ چار پانچی رضی ہیں کلپ بورڈ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں بعد میں تو ابھی ہم اس کو یہاں سے کوپی کریں گے یہاں شارٹ کٹ کمانڈ ہے کنٹرول پلس سی کلک کر کے اس کو کوپی کر لیا یہاں آئیں گے اور یہ فل سٹاپ ہتم کر کے ٹھیک ہے سپیس دے کے ایک یہاں پہ یہ پیسٹ کا بٹن ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ٹیکس یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اب یہاں پہ کچھ چیز ہے تو میں آپ کے پیدے سپیلنگ کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ ریڈ لائنز کیا کر رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں جب کبھی ہم کو ڈاکومنٹ میں ٹائپنگ کر رہا کرتے ہیں تو اس کے اندر سپیلنگ مسٹیک آ جاتی ہیں تو مایکروسافٹ آفیس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ان مسپیلز کو اڈنٹیفائی کر دیتا ہے تو ان کے نیچے ریڈ کلر کی زگزگ لائن جو ہے وہ دے دیتا ہے ہم اس پہ ڈرائٹ کلک کرتے ہیں اور جو ہمارا سپیلنگ ہوگا درست سپیلنگ جو ہمیں لگے گا وہ ہم لگا لیں جیسے ریل اسٹیٹ لکھنا تھا تو ای میز ہے یہاں پہ اور آر آفیس کے درمیان سپیس نہیں دیا ہوا تو یہاں پہ ہم سپیس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس نے ٹھیک کر دیا اس کے بعد نیبر ہوت کے سپیلنگ ٹوٹل ہی گا لیتے ہیں تو رائٹ کلک کریں گے اور نیبر ہوتز یہ آجے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہم اس کو کار لیتے ہیں ایک تو چیز ہمارے پاس یہ ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے سیو ڈاکومنٹ کو سیو کرنا سیکھیں گے اور ساتھ اس وینڈو کے اندر کچھ اس ڈاکومنٹ کے اندر کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے تو سیو کرنے کے لیے فائل پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ سیو کی کمانڈ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے اپنا کچھ فولڈر سیلیکٹ کر لیں جس فولڈر میں آپ نے سیو کرنا ہے جیسے this pc ٹھیک ہے اور یہاں میں browse پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس میری ڈاکومنٹ کی لسٹ آ جائے گی یہاں پہ میں کسی ڈرائیو میں جا کے اپنا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیو کر دیتا ہوں my first ڈاکومنٹ اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ اوپر پہلے ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ 1 آ رہا تھا اور یہاں پہ my first ڈاکومنٹ ڈاکس ڈی او سی ایکس یہ اس کی ایکسٹینشن ہے کمپیوٹر کے اندر ہر فائل کی کوئی نہ پہ ایکسٹینشن ہوتی ہے تو Microsoft word کے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے اندر ڈاکس ڈی او سی ایکس لکھا آتا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو چیزیں ہیں ہم نے وہ نوٹیفائی کرنے ہیں یہاں پہ پیراگراف کے اندر دیکھیں آپ کے پاس ایک بٹن دیا ہوا ہے شو ہائٹ کا ٹھیک ہے یہ کنٹرول پلس ایسٹرک کی بورڈ سے پریس کریں گے آپ ٹھیک ہے تو اس سے بھی یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کنٹرول شفٹ کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے کنٹرول شفٹ اور کی بورڈ کے اوپر جو 8 کا بٹن میں اس کے پر ساتھ سٹار بھی لگا ہوا ہے چھوٹا سا وہ لگا دیا یہ ہمارے پاس ہمیں پیراگراف کی انڈنگ لائن بتاتا ہے جیسے یہاں پہ یہ انڈ ہو گیا تو یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ ہم نے انڈرپریس کیا تھا وہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے انڈ لائن اس کے بعد اگر آپ ان لیٹرز کے اندر غور کریں جیسے مریم اختر کے اندر یہاں پہ ڈاٹ آ رہا ہے بوسٹن کے بعد ہم نے ایک کاما لگایا تھا آگے ڈاٹ آ گیا ایم کے آگے بعد پھر چھوٹا سا ڈاٹ آ رہا ہے تو یہ ہمارے سنگل سپیس کو ظاہر کرتا ہے اگر ہم کسی جگہ پہ ٹیب پریس کرتے ہیں اپنے کی بورڈ کے اوپر موسٹ رائٹ سائیڈ پہ تھرڈ لائن کے اندر ایک بٹن ہے جس کو ٹی اے بھی ٹیب لکھا کر ہم اس کو پریس کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں ٹیب بھی شو کرے گا میں یہاں پہ کہیں پہ اس ٹیکس کے اندر یوز کروں گا ٹھیک ہے سٹارٹ کے ٹیب عمومن نہیں شو کرتا تو میں نے دو دفعہ یہاں پہ دیکھیں ٹیب پریس کیا ہے تو وہ شو کر رہا ہے تو بیک سپیس کر دیتے ہیں فیلالا میں اس کو تو یہ ہمارے وائٹ سپیسیز بغیرہ کہاں کہاں پہ سپیس آ رہا تھا کون سی چیز تھی یہ اس کو ڈسپلی کر رہا ہے ٹھیک ہے نون پرنٹنگ کریکٹرین کو بولتے ہیں یہ موجود تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے جب تک اس بٹن کو پیراگراف کے اندر شو ہائٹ کے بٹن کو کلک نہ کیا جائے تو میں واپس اس کو کلک کرتا ہوں اس کو آپ کا دیکھیں یہ ہو گیا جی آپ کا اس کے بعد لاس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے دو انٹر پریس کیے ہم نے اور یہاں پہ لکھیں گے سنسیرلی انٹر اور سٹی اپوکلے فل سٹاپ ٹھیک ہے جی یہ ڈاکومنٹ آ گیا ہے اس کو کنٹرول ایس سے بھی سیف کر سکتے ہیں ٹویک اکسیس ٹول بار میں بھی ہمارے پاس سیف کا بٹن تھا اور ہم نے فائل کے اندر جا کے میں نے آپ کو بتایا کہ سیف پہ کلک کریں گے اس کے بعد پروز پہ کلک کریں گے ہمارا سیف ہو جائے کا ڈاکومنٹ تو اب آپ کا ڈاکومنٹ کو کچھ رسا سے آپ کو دکھائی دیا ٹھیک ہے اب نیکسٹ اسی ڈاکومنٹ کو تھوڑا فارمٹ کرنا سیکھیں گے اس کے لائنمنٹ وغیرہ اس کے دیکوریشن وغیرہ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ